شہنشاہ تقریباً چار دن کے بعد نئے نقشتر پہ جانا اور چھے دن کے بعد اس کا ٹرائزٹ کرنا نئے جوڈک سائن کے اندر چونکہ یہ ہر جوڈک سائن میں ایک مہینہ گزارتا ہے تو یہاں بھی یہ نئے جوڈک سائن کے اندر چلا جائے گا اور پلس یہ کہ نئے نقشتر پہ تقریباً چار دن کے بعد جاکے بھرپور طریقے سے سپر پاورفول ہو کے یعنی سپر سٹرونگ ہو کے ان زارڈکس ہیں ان کو بھرپور طریقے سے فائدہ پہنچا گیا ان کی قسمت بدلتا ہوا نظر آئے گا اور قسمت کا بڑا چینج ہونا بہت کچھ چینج کرتا ہوا ان کے لئے نظر آئے گا جیسے کہ اب جانتے ہیں سورج انرجی کا پاور ہاؤس مانا جاتا ہے اگر سورج کو مائنس کر دیا جائے تمام سیاروں میں تو کوئی سیارہ بچ نہیں پائے گا وچہ یہ کہ تمام کو انرجی دینے والا تمام کو آگے چلانے والا یہ سورج ہی ہے جس کی وجہ سے باقی سیارہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور پوری کائنات اپنا کام کر رہی ہے یہاں سب سے بڑی سب سے زبردست چیز یہ ہونے والی کہ سورج اپنے ہی نقشتر میں اور اپنے ہی زارڈک سائن میں جا رہے ہیں یعنی کہ چار دن بعد اپنے نقشتر پہ جائیں گے اور پلس یہ کہ چھے دن کے بعد یعنی کہ سولہ ستمبر سے اپنے ہی زارڈک سائن چار دن سے مراد یہ ہے یعنی تیرہ تاریک و تیرہ ستمبر سے یہ نئے نقشتر پہ چلے جائیں گے اور پلس یہ کہ اس کے ٹھیک بعد یعنی کہ سولہ ستمبر سے زارڈک چینج بھی کرنا یعنی کہ اپنی راشی پریورتن کرنا یہ بھی بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا ایسٹرولوجی کی ٹرمنالوجی میں تقریباً ستائیس قسم کے نقشتر ہوتے ہیں اس میں یہ جو نئے نقشتر پہ جائیں گے یہ باروان نقشتر ہوگا اور اس نئے نقشتر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ سورج خود سورج ہے تو ایک تو یہ سورج کے ہی زارڈک سائن میں جا رہے ہیں پلس یہ کہ سورج کے نقشتر پہ جانا ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ دیتا نظر آئے گا یاد رکھے گا ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہی بھی سورج اپنے ہی نقشتر پہ اور اپنے ہی راشی میں یا اپنے راشی میں گوچر کرنا اپنے راشی میں ٹرانزٹ کرنا اور اپنے ہی نقشتر پہ جانا یہ بھرپور طریقے سے قسمت بدلتا نظر آتا یعنی کہ ابھی ہم جن زارڈک سائن کے بات کریں گے ان کی قسمت کا بدلنا بڑے بڑی تبدیلیوں کا ہونا بڑے بڑے چینجز کا ہونا یہ لوگ دیکھیں گے اور سولہ ستمبر کے بعد سے لے کر یہ نئے زارڈک سائن کے اندر آنا یعنی کہ ان کا زارڈک چینج ہونا راشی پریورتر ہونا اور ان کا کنیا راشی کے اندر آ جانا یعنی کہ ورگو کے اندر آنا یہ بھی سونے پہ سواگا ہوگا اور یاد رکھے گا سولہ اکتوبر یعنی کہ سولہ ستمبر سے سولہ اکتوبر تک یہ اسی برچ کے اندر یعنی کہ ورگو کے اندر رہیں گے اور بھرپور طریقے سے قسمت کو پلٹتے ہوئے نظر آئیں گے سورج کا نئے نقشتر پہ آنا اور نئے زارڈک سائن میں جانا یہ آپ کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ کرے گا آپ کے ویل پاور میں اضافہ ہونا پھولتے ہوئے دیکھنا اپنے کریئر سے بڑی بڑی خوشکبریاں سننا ایسا بھی آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کا سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کے کریئر پہ آپ کے کاروبار پہ آپ کی صحت پہ آپ کے لیو لائف میریڈ لائف تمام شعبہ جاتے زندگی پہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں کیونکہ سورج کو سول کہا گیا ہے اور سول سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی سول اگر اس سے چھن جائے تو پھر وہ انسان کسی کام کا رہتا نہیں ہے تو یہ سول ہے پوری کائنات کے اندر یعنی سورج کا جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے تمام سیاروں پہ سب سے بڑتر ہی اس کو دلائیے تمام سیاروں کا شہنشاہ بنائے ہیں اور اب اس کا جب گوچر ہو رہا ہے اس کا جب ٹرانسٹ ہو رہا ہے اور نئے نقشترہ پہ بھی جا رہا ہے اور اپنے ہی گھر میں اپنے ہی زورڈک سین میں جا رہا ہے تو بہت کچھ بدل کر رکھ دے گا بہت بڑی بڑی کامیابیوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا بڑی بڑی چیزوں میں کامیابیوں کا ملنا جو رکے ہوئے کام ہیں ان کا بننا اور جو راستے میں رکاوٹ ہیں ان کا دور ہونا ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا سمپل ورڈ میں اگر ہم یہ کہیں عزت، دولت، شہرت، کریئر، کاروبار، محبت اور تمام معاملاتیں زندگی اور کامیابیوں میں بھرپور اضافہ ہونا ایسا آپ کو نظر آئے گا کامیابیاں ملتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی یہ واحد ایسا سیارہ ملتا ہے جو نہ ہی تو الٹی چال چلتا ہے نہ ہی وکری حالت میں آپ کو ملتے ہیں سوپر پاورفول رہتے ہیں اور سورج کا ہر لحاظ سے تمام سیاروں کا شہنشاہ ہونا یہ اس بات کی زمانہ تھا کہ جب یہ راشی پریورتن یعنی زورک چینج کرتے ہیں یا نقشترہ میں جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہوئے یعنی آپ کی زندگی میں نئی نئی چیزیں ہونا بڑی بڑی تبدیلیوں کا ہونا اچھی چیزوں میں اچھی چیزوں کا ہونا آپ کی خواہشات کی تکمیر ہونا ہائیس پروفٹ لینا آپ کی ڈیلی انکپ ڈیلی ویجس میں اضافہ ہونا کرزے کم کرنا بہت کچھ پوزیٹیف ڈیلیکشن میں چیزوں کو جاتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں یاد رکھے گا سورج کا یہ نئے نقشتر پہ جانا یا نئے زورک سین میں جانا ہر لیہاں سے تمام بھروچ کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن کچھ گنے چنے ایسے زورک سین ہوں گے جو سوپر سے اوپر جائیں گے اس کے حوال سے بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے سب سے پہلے ہم ایریز برج حمل کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے حالات صدرتے ہوئے اور آپ کے آمدنی آپ کے ہائیس پروفیٹ آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم روز کما کے روز کھانے والے ایریز بھی بھرپور منافع اپنے کاموں کے اندر دیکھیں گے اپنا کوئی نیا کاروبار شروع کر پانا کوئی نیا بیرنمول جانا چاہتے تو وہاں جانے کے چانسز آپ کے بڑھنا اپنے کریئر سے بڑی بڑی خوش قبریہ سننا ایسا بھی آپ کے لئے ممکین ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کے پروموشنز کے یوگ بننا آپ کے بہت سے چینلس ٹریننگ کا ہونا آپ کو ریکاغنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواز جانا ایسا ممکین بنے گا بیرنمول جانا جا کے جاپ کاروبار کنواز اچھا پیسہ کمانا یا بیرنمول سے جھوڑ کے کوئی ٹریڈنگ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا یا ورچال اسسسٹنٹ ایمازون پہ یا پھر یوٹیوبر کے طور پہ کام کرنا یا پھر فیس بک انفلینسر کے طور پہ کام کرنا یہ بھی بھرپور طریقے سے پیسہ دیتا آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑی بات سماج کے اندر سوسائیٹی کے اندر آپ کا سٹیٹس بننا آپ کا نام ہونا آپ کا فیموس ہونا ایسا بنے گا اب ہم دوسری جوڑکسن یعنی تارس کے حوالے سے برج سور کے حوالے سے بات کریں گے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو دوسری شادی کرنے میں بھی کامیابی کا ملنا ایسا بنے گا اب اگر ہم کینسیرینز کے حوالے سے بات کریں تو کینسیرینز کے اس ڈیوریشن میں نئی پرپرٹی خریدنا کوئی نیا گھر خریدنا یا کوئی زمین و جائدات خریدنا ایسا ممکن بڑن گے یعنی گاڑی منگلہ بینک بیلنس پرپرٹی پیسہ لگجریس لائف کا سکھ تو ملے گا لیکن کمیونکیشن سکلز کا بڑھ کے اس سے بھی پیسہ کماؤ گی یعنی بول کر جو بھی کام آپ کرتے ہو آپ اینٹرپینور ہو آپ کانسیلرز ہو یا کوئی بھی بولنے والا کمیکٹر ڈائریکٹر پروڈیسر وغیرہ تو وہاں بھی بھرپور پیسے کمانے کے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے رشتوں کا بننا یعنی رشتے بننا اور شادی کے یوگ بننا جو دوسری شادی کرتے ہیں ان کی دوسری شادی کرنے میں بھی کامیابی کا ملنا ایسا بنتا نظر آئے گا آپ کے ازبرنا کے ریلیشنز اچھے رہیں گے لوف لائف کا اچھا رہنا ایسا بھی ممکن بنتا نظر آئے گا جوب کے اندر آپ کے پروموشنز کے انکریمنٹ کے یوگ بھی بنتے ہوئے کینسیلرینز کو نظر آئیں گے سماج کے اندر آپ کا ڈنکہ بجھنا یعنی آپ کا مشہور ہونا لوگ آپ کو جاننا پیچھانا شروع کریں گے آپ فیمس ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اب ہم ببر شیرو یعنی پانچویں نمبر کا زورڈک سین لیو کے حوالے سے بات کریں گے اب لیو کے حوالے سے بات کریں گے تو سورج ان کا ڈائریکٹ ان کا رولنگ لارڈ اور سورج چونکہ ان کا ڈائریکٹ رولنگ لارڈ ہے تو ایک رولنگ لارڈ جس کی بات ہو رہی ہو ان کو فائدہ کیسے نہیں پہنچا کیونکہ ان کی زورڈک سین کے اندر اس کا گوچر ہونے اس کا ٹرانسیوٹ ہونے ہر لیاظ سے لیو کو بھرپور فائدہ اور قسمت کا پٹارہ کھل جائے گا ان کے لئے قسمت بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہر لیاظ سے ہر محاص پہ قسمت ان کے لئے ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی کوئی کوڈ کا چریک کیسے سے اس سے باہر نکلیں گے ایف آئر کٹی ہے پولیس کیسے وہ ان کے حق میں ہوتا وہ نظر آئے گا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ سیونگ پلانز ہے یا بیننمول جا کے وہاں جاب کر کے کاروبار کر کے پیسے کمانے چاہتے ہیں ہر لیاظ سے کامیابیاں سمیٹتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے آپ کی لائف میں کچھ ایسے نئے کانٹیکٹ بنتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے انفلینشل لوگوں کا کانٹیکٹ جو بھرپور طریقے سے آگے آنے والے کلمے آپ کو بھرپور فائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اب ہم بات کریں گے گنیا راشی یعنی ورگو برج اسملا کے حوالے سے اب ان کا جب کیتو کے ساتھ کانٹیکٹ بن کے دو گرہی راج یوگ بنے گا جس کی وجہ سے گرہن یوگ بھی آپ کا بنتا ہوا نظر آئے گا یہاں پر سورج کا سوپر پاورفل ہو کہ آپ کی قسمت کا تالہ کھول لے کی کوشش کرے گا یعنی کہ آپ کی قسمت کا چمکنا قسمت کا بھرپور ساتھ دینا ہر لحاظ سے ورگو اس کو نئے راست کیونکہ قسمت تو ان پر مہربان ہے یہ تو آپ دیکھے رہے ہو شروع دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قسمت ان کے ساتھ ہے اور یہاں پر بھی قسمت بھرپور ساتھ دے گی اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار بیرن مل جانا چاہتے ہیں کوئی نیا جاپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا جاپ کے اندر کچھ نیا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی منیجمنٹ کے حوال سے کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی بھرپور فائدے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ اپنے کریئر کاروبار اپنے آن لائن بزنس اپنے زمین ہو جائے کسی بھی معاملات میں اگر وہ کوئی چینج کر رہے یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابیوں کا ملنا عزت دولت شورت کریئر کاروبار محبت ار لحاظ سے کامیابیوں کا ملنا ایسا ان کو نظر آئے گا اور یہ ڈیوریشن بڑا زبردست ویرگوز کے لئے جائے گا کہ قسمت بھرپور ساتھ ان کا دیتے نظر آئے گی بس یہ یاد رکھی گا کریئر کاروبار سے بھرپور خوش قبری ہے اس دوران سنو کے ہر لحاظ سے تمام معاملات زندگی اروج پر رہیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے لبرا برج میزان کے حوالے سے انکم ڈیلی ویجز روز کما کے روز کھانے والے لبرا بھی بھرپور انکم سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات ان کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا اپنی منیفیسٹیشن کا سچ ہونا جو سوچو کہ اس کا پورا ہونا نیک خواہشات کا پورا ہونا ایسا ان کو اس ڈیوریشن میں نظر آئے گا اپنی جاپ کے اندر سیلری میں انکرمنٹ کا ملنا ایسا بھی ممکن بنے گا نئے ڈیپارٹمنٹ میں جا کے اچھے تگڑی سیلری کا لینا ایسا ہو سکتا ہے کوئی ٹرانسفر ہو کے وہاں سیلری بڑھنا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے بیرنمول جانا پڑ جانا کمپنی کے کام سے ایسا بھی لیبراز کو دیکھنے کو ملے گا یعنی ہر لحاظ سے اپنی جاپ سے بہت اچھا ریٹرنز ان کو ملتا ہوا نظر آئے گا اچھا پیسہ کماتے ہوئے بھی اگر کمیشن بیس کر رہے ہیں جاپ تو وہاں پر بھرپور منافع حاصل کرتے ہوئے بھی یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو لوگ بائیک کے اوپر کھانا وغیرہ سپلائی کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فوڈ پینڈا یا اس کے سن کی کوئی بھی سروس ہے گھر گھر کھانا پہنچانا یا اس طرح سے گھر گھر ڈیلیوری کروانا یہ چیزیں کرنے والے بھی بھرپور طریقے سے پانچ اونگلیا گی میں سر کڑائی میں یعنی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے اپنے آرڈرز میں اضافہ ہوتے ہوئے اپنے کام میں اضافہ ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے آپ کی لوگ لائف کا بہترین ہونا ماضی کی لڑائی جگڑے بھول کے نئے سیرے سے زندگی شروع کرنا اپنے میریٹ لائف میں ایک اچھا وقت دیکھنا یعنی ہر لحاظ سے آپ کی بارڈنگ اپنے پارٹرز سے بہترین ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اب ہم بات کریں گے ورشچ گینکے سکورپینز کے حوالے سے برج اقرب کے حوالے سے ان کے اوپر ڈھائیا چل رہی ہے جو کہ اینڈ ہونے والی ہے 29 مارچ 20 25 سات مہینے بعد اینڈ ہو جائے گی لیکن یہ جاتی بھی ساٹھ ستی کافیت تک شہنی کی نوازی شاد آپ پر بنی رہے گی آپ کے کاروبار میں آپ کی جوب میں آپ کے آن لائن بزنس میں آپ کی زمین وجہداد کے معاملات میں آپ کے بیرن ملک سے جو بھی کانٹیکٹس ہیں یا جو بیرن ملک سے جوڑ کے جو کام کرتے ہیں یا بیرن ملک جا کے جوب اور کاروبار کرنا ہر لیانس سے پیسے کا بھرپور فائدہ دیکھنا اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آو گی یاد رکھیں گے اپنے سیکریٹس کسی کے ساتھ آپ کو شیئر نہیں کرنا اپنے سیکریٹس شیئر کرنا کسی پہ بلائنڈ فیت کرنا کسی پہندھا اعتماد کرنا یہ سکورپینس کو بھاری پڑے گا تو اس سے بچ کے رہنا ہے اور جلد بازی میں انویسٹمنٹ کرنا یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بہت ہی کسی کو منٹور کو بیچ میں رکھنا کسی بڑے کو بیچ میں رکھنا یہ بھرپور فائدہ کو دے گا آپ کے انکم کے سورسز میں اضافہ ہوگا آپ کے سورسز اف انکم کا بڑھنا ملٹیپلائی ہونا بھرپور پیس سے کمانا اب ہم بات کریں گے سیجیٹریس کے حوالے سے یعنی دھنوراشی برج کونس کے حوالے سے ان کے لئے یہ گوچر یہ ٹرانزٹ بڑی بڑی خوشکبریاں لے کے آگا ایک تو نئے نقشتر پر سورج کے جانا پھر اپنا زارڈک چینج کرنا اپنے ہی گھر میں رہنا ہر لحاظ سے ان کو فائدہ دیتا نظر آئے گا آپ کے دشمنوں پر فتحیابی کا ملنا کوٹ کچھر کی کیسز سے باہر آنا کوئی ایف آئر کٹی کوئی پولیس کیسز بنا ہوا ہے اس سے باہر آنا کچھ نیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار کرنا بیرنمل جا کے جوب کاروبار کرنا یا شادی کرنے کے حوال سے سوچ رہا ہو کچھ بھی نیا کرنا لائف میں بڑا زبردست رہے گا اور اس جوریشن میں کرنا یہ ہر لحاظ سے آپ کو پروفٹ تو دے گا لیکن جو بھی فیصلے آپ کرو گے to the point well taken calculated لوگ اپنے تمام معاملات کو اروج پہ جاتے ہیں آپ لوگ دیکھو گے اس کے علاوہ قانون سے جڑا کوئی کام کر رہے ہیں پولیس کے اندر ہیں یا آرمی کے اندر کوئی پیرامیٹ ملٹری یا کسی بھی طریقے سے اپنے سرویسز انجام دے رہے ہیں ان کو بھرپور ان کے سیلری میں آلاونسز میں اضافہ ہونا یا ان کو فائدہ ملنا کسی بھی طریقے سے اپنے کام سے یہ بھی ہوتا نظر آئے گا آرمی میں ہونا جو لوگ آرمی میں ہونا چاہتے ان کے آرمی میں ہونے کے چانسز یا اگزامنیشن کو کلیئر کرنا یہ بھی ان کے لئے پوسیبل ہوگا اسٹوڈنٹس کے لئے بھی بھرپور خوشیہ لے کر آئے گا یعنی کہ وہ اپنے سٹڈیس کے عوال سے بڑی بڑی خوش قبریاں سنیں گے اپنی کریئر اور کاروبار دونوں جگہ سے بھرپور طریقے سے خوش قبریوں کا سننا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کا جو کاروبار بند ہونے کے دھانے بھی آپ وائنڈ اپ کرنے کی سوچ رہے تھے یا جوب کرنے کی طرف جانا چاہ رہے تھے تو اب اپنے کاروبار پر دھیان دے کے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھا پاؤ گے یعنی کاروبار میں اچھا ریٹرنز کا ملنا یا اپنے کاروبار میں ٹیکٹکس کا چینج کرنا کچھ نئی چیزیں انٹریڈیوز کرنا یا نئے سیرے سے نئے کاروبار شروع کرنا یہ بھی بڑا فائدہ مند آپ کے لئے ثابت ہوگا اب ہم بات کریں گے کیپری کونینز یعنی برج جدی مکر راشی کے حوالے سے ان کے لئے جوریشن کے اندر گاڑی چلانا یا بائک چلانا بہت احتیاط رکھنے پڑے گے چلتے ہوئے گر جانا یا گاڑی یا بائک سے ٹکر کا لگ جانا ایکسیڈنٹ کا ہونا ایسا بھی ممکن ہے بینک سے نکلتے ہوئے یا پھر ایٹی ایم سے نکلتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاروں طرف ہوشیہ رہنا ہے سنیچرز یا چوری کرنے والوں سے بڑا ہوشیہ رہنا آپ کو اس دوران پڑے گا کئی انویسٹمنٹ کرنا اور اسے نقصان اٹھانے نہیں جلد بازی میں انویسٹمنٹ کرنا خطرنا اکسیہ بیتوں کا بچ جاؤ گے جیسے چوری چکاری سنیچنگ ہے یا اس طرح کے انویسٹمنٹ کر کے پیسے ڈوبو دینا یا جلد بازی میں غلط ڈیفیشن لے جانا کیونکہ جو بھی ڈیفیشن لوگیں کسی منٹر کسی بڑے کوئی درمیان میں رکھو گے تو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا کسی بھی بلائنڈ فیت کرنا کسی کو اپنے سیکرٹز بتا دینا یہ بھی کیپری کونینز کے پیر پہ کلھاڑی ماننے کے برابر رہے گا اپنے ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کے سائن کرنا ہے چیک سائن کرتے ہوئے خیال رکھے گا کوئی پیسے کا ٹرانزیکشن کرنے اس دوران تو اس کے اندر بھی احتیاط رکھے گا کیونکہ اس ٹرانزیکشن کے اندر بھی دھوکہ ہو جانا یا پیسے کا خود بورد ہو جانا ایسا ممکن ہے یا پیسہ رکھ جانا یا کئی غلط طریقے سے پیسے کئی اور چلے جانا ایسے ممکن ہے تو بہت احتیاط سے ٹرانزیکشن کیجئے گا سورج گئی ہے نیا ٹرانزیٹ آپ کے لئے اولاد کی خوشکبری لا سکتا ہے یعنی کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے یہ بہترین وقت رہے گا آپ کے میڈیکل پروسس میں کامیابی کا ملنا اولاد کی خوشکبری سننا ایسا آپ کے لئے ممکن بنتا نظر آئے گا اس کے علاوہ بین ایلمل جا کے جاب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے بھرپور پیسے کمانا یا پھر بین ایلمل سے جڑ کے کوئی ٹریڈنگ کا کام کرنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا یا پھر کوئی فری لانسر یوٹیوبر یا فیس بک انفلینسر کے طور پر ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر کام کرنا یہ بھی بھرپور پیسے دلاتا وہ آپ کو نظر آئے گا اب اگر ہم ایکوئریس کی حوالے سے بات کریں تو ایکوئریس کی بھی ساٹھ ستی کا سیکنڈ چرنڈ اب اینڈ ہونے جا رہا ہے یعنی سیکنڈ چرنڈ کے حوالے سے اب باقی کا جتنا ٹائم رہ گیا ساٹھ ستی کا وہ نوازی شات سے بھرا رہے گا یعنی کافی حد تک فائدہ ہوتے ہوئے نئے راستے کھلتے ہوئے گولڈن اپورچنٹیز کا دیکھنا نئے نئے مواقعوں کا ملنا یہ ایکوئریس کو نظر آئے گا یعنی پیسے کے معاملات میں آپ کے جوب کے معاملات میں آپ کے کریئر کاروبار سے اچھا پیسہ کمانا زمین و جائداد سے اچھا پیسہ کمانا بیرنمل سے جھڑ کے کوئی کام کرتے وہاں سے بھرپور پیسے کمانا بیرنمل جا کے جوب یا کاروبار کرتے وہاں سے بھرپور پیسے کمانا یعنی پیسے کا فلو بھرپور طریقے سے پہلے سے کئی گھونا بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا آپ کے دوسری جوب میں شفٹ ہونا یا نئے آفر جوب کی نئے آفر ملنا یا اپنے ہی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر لگ جانا ایسے بھی ممکن ہے یعنی سیرلی میں اضافہ ہونا یا پیسے بڑھنا کسی بھی طریقے سے چاہے اپنی چاپ سے یا کسی دوسری جگہ چاپ کر کے ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا کاروبار میں بھی گوچہ گراف دیکھنا کاروبار سے بھرپور ریونیو جنریٹ کرنا اچھا پیسہ کمانا شروع کرے گا کاروبار یعنی کہ کاروبار کو پھلتا پھلتا آپ لوگ دیکھو اب اگر ہم آخری زرڈکس ہیں یعنی کہ پائیسیس کے حوالے سے بات اس دوران میں سورج کے اس نئے ٹرانزیٹ کے وجہ سے آپ کی صیحت کا بہترین رہنا ایسا بھی دیکھا جائے گا ماننگ وگ گئے ہوگا جو میروپکس کرنا آپ کے میگنیٹک اٹریکشن میں بڑھنا آپ کے کلائنٹس میں اضافہ ہونا پیسے میں اضافہ ہونا ایسا بھی بنے گا آپ کی اورجہ انہیڈی لیول کا بڑھنا آپ تک ہو گئے نہیں انتک محنت کرتے ہوئے کنسسٹنسی بڑھتے ہو نظر آئے گی مانسی کے مقابلے میں کنسسٹنسی کافی بڑھے گی جس کے وجہ سے اپنے کام پر توجہ دے پانا اپنے کام میں کنسنٹریٹ کر پانا اور ترقی کر پانا پائسنس کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ اس دوران نئی چیزیں سیکھتے ہو تو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا کوئی ٹیلنٹ کو بڑھانا آپ کو کوئی شوق ہی کسی چیز کا جیسے آپ کو شیف بننے کا شوق ہے یا کھانے بنانے کا شوق ہے تو اس کے اندر بھی جا کے آپ ترقی کر سکتے ہیں یا گانے بجانے کا یا کسی بھی فیلڈ میں جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو گروم کروانے کا شوق ہے تو اس فیلڈ میں جا کر وہاں پہ آپ بہت زبردست کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا پروفیشن منا گیا اچھا پیسے کمانے کے بھی آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے سب سے بڑی بہت جو پائسز ہیں ان کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہونا ان کے ویل پاور میں اضافہ ہونا پلس یہ کہ ان تک محنت کرنا نیکس لیول تک محنت کرنا یعنی کہ کمفرٹ زون میں نہیں جائیں گے لیزینس ختم کریں گے کانسیسڈنسی لے کر آئیں گے اور کام کو بہترین طریقے سے کرنا پینڈنگ پر نہ ڈالنا اور اپنے ہنڈیٹ پرسن ایفورٹس لگانا یہ ان کو نیکس لیول پر لے جائے گا یعنی ویل پاور اور کانفیڈنس لیول تو بڑھے کر لیکن ساتھ ساتھ پیسے کمانے کا جنون بھی بڑھے گا جو ماضی کے مقابلے میں کافی زیادہ پیسے کمانے پر ان کو مجبور کر دے گا اور اچھا پیسہ کماتے بھی نظر آئیں گے تو بھی دا آج کی ویڈیو اب تمام کو پسند آئیں گے چینل کو لائک کریں سبترائب کریں ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ